دوستو آج بریشب راشی یعنی کہ ٹاورس راشی کے اگست دو ہزار اٹھارہ کا مہینے کا راشی پھل کے بارے میں ہمیں بتانے جا رہا ہوں میں جگجید سنگھ روڑا اور روڑا سلوشن چینل پر جوتش ویدیا پر بریشب راشی کے یعنی کہ ٹاورس کے جوڈی ایک پر پہلی ویڈیو ڈال رہا ہوں میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پر گوگل پلس پر لوگ جوتش ویدیا کے نام پر کتنی ویڈیو بناتے جا رہے ہیں وہ گلت راشی پھل بتا دیتے ہیں چندر راشی جنم راشی اور نام راشی میں کوئی انتر نہیں بتاتے اور سیدھا وہ راشی کا پھل بتانے لگ جاتے ہیں چندر راشی کیا ہوتی ہے جنم راشی اور اس میں نام راشی میں کیا انتر ہے یہ بھی نہیں بتاتے اور سیدھا راشی پھل بتانے لگ جاتے ہیں اور ان کی اپائی بھی بتانے لگ جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں میں کئی ایسے ویڈیو یوٹیوبرز کو جانتا ہوں جو دلی کے چور بجار کے بارے میں بتاتے تھے بیجنس کے بارے میں کچھ بتاتے تھے کچھ پلاستک کی بوتلوں کے بارے میں کچھ نئی نئی چیزیں بنانے کے بارے میں بتاتے تھے وہی لوگ آج جوتش ویدیا کے بارے میں راشی پھل بتانے لگ دے ہیں میں جگجید سنگھ روڑا خود کتنی سٹڈی کی ہے جوتش ویدیا کے اوپر ترشیل کے اوپر گرہوں کے بارے میں اور خوی ہی میں کتنے جوتشوں کے ساتھ کتنے سادو سنتوں کے ساتھ رہا ہوں اور ایک بات ہی ہم کھاتے تھے تو ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم رہے ہیں کتنی سدھیاں کری کتنے منطروں کا جاب کرا تو اس کے بعد آج میں پہلی ویڈیو اجڈال رہا ہوں صرف ٹورس راشی کے پھل کے بارے میں برشب راشی کا اگست کا مہینہ کیسا ہوگا اس کے بارے میں میں ڈال رہا ہوں بتا رہا ہوں تو میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اگر کوئی اس میں گلتی ہے تو نیچے کمنٹس دیں اگر میں کوئی گلت بھاشا کا استعمال کر رہا ہوں اگر گلت راشی پھل بتا رہا ہوں تو میرے کو موبائل نمبر نیچے دیا ہے تو میرے کو کنٹیکٹ بھی کریں میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی دے سکتے ہیں تو چلی ہے ویڈیو میں میں جو بتانا چاہتا ہوں مہینہ کے گھر جو ہے وہ ایک پاورفل مہینہ ہے ٹورس راشی کے لئے ٹورس راشی کی جندگی کا سب سے بڑا سمیں ہے کیونکہ اس سمیں میں جو پرانی کی مہینہ ہے پرانے جو آپ نے کام کیے ہیں ورشب راشی والوں نے جو پرانی مہنت کری ہے جو پرانا بوٹا لگایا ہے اس کو پھل لگنے والا ہے ایک آٹھ اگستہ پورا چٹ سے لے کر ستارہ سارا مہینہ سمجھ لو ستارہ اگست کے پہلی دن جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں ستارہ دیسے لگے گا ایسے ایک ویرانے میں گھومنے والا آدمی کسی گارڈن آف فروٹس میں انٹر ہو گیا پھلوں کا بہت بڑا باغ ہے اس میں آپ انٹر ہو گئے ہیں اور وہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ کسی بھی پھل کو توڑ سکتے ہو اتنی پوزیشن آپ کی سٹرونگ ہے آپ کی ایکنومک پوزیشن سٹرونگ ہو جائے گی آپ کو اپنے امپلائر سے پیدا ملنے کا لا ملنے کا چانس ہے آپ کے مارکہ کی جائداد سے آپ کے نام پر حصہ ہونے والا ہے آپ کے سسرال کی جائداد کا سسرال کی کسی بھی پراپرٹی کا آپ کو فیدہ ملنے والا ہے جو دبا ہوا دھن تھا گپت دھن تھا جو پیسہ مر چکا تھا وہ بھی آپ کو واپس ملنے والا ہے اور اسی سمیں کے دوران آپ کی جو لیٹنٹ پاور ہے جو چھپے ہوئے گن ہے وہ سامنے آئیں گے اسی سمیں کے دوران آپ نے اندر جو گن ہے جو آپ نے آپ کو انٹروسپیکٹ کبھی نہیں کیا آپ نے کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں سوچی یہ گن میرے اندر ہے وہ سب ہی کے سب ہی گن باہر آ جائیں گے اور آپ کی جو نیگٹیو انرجی ہے جو ناکار آتمک بھاونائیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ہاں یہ جروری ہے کہ تھوڑی دیر کچھ دن آپ کا من اداس رہ سکتا ہے بھاونہ تک آہ ہو سکتے ہیں اور کچھ آپ کے پیٹ میں خرابی بھی ہو سکتی ہے لیکن ان تھوٹی سوٹی سمسیوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ اگست کا مہینہ جو ہے وہ آپ کے لئے بہت مہان مہینہ ہے اس مہینے میں آپ کی ساری چنتائیں no worry at all سبھی چنتائیں ختم ہو جائیں گی no stress at all آپ کے جو تناو ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا آپ کے تھوڑی سی محنت سے بہت زیادہ فل ملنے والا ہے یہاں تک کتنا ہے کہ آپ اگر آپ لاتری خرید لیں گے تو اس کا نکلنے کا نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ چانکس ہے بینہ میند کے آپ کروڑ بطی بن سکتے ہیں مہان کروڑ بطی بن سکتے ہیں شیئر مارکٹ میں کموڈیٹی مارکٹ میں کسی طرح کا لاب ہو سکتا ہے کسی طرح کی آپ سپن گیم کھیلتے ہیں یا سٹے باجی میں پڑتے ہیں یا کسی طرح کا ایسا قویز پروام میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو اس کا لاب ہو جائے گا آپ جیت کر ہی آئیں گے اور اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا اپائی ہے جیسے کہ گیتری منطر کا چاپ کرنا نمبو کو الٹا لٹکا دنا گھر کے بار اور سکھ بھائی بھینے جو ہیں وہ سکھمنی صاحب کا پارٹ کریں تو یہ سوی چیزیں ان کو حاصل ہو سکتی ہیں تو یہ چیزیں ہیں یہ نیگٹو انرجی کو باہر نکال دے گا اور گپت گنوں کو آگے لے کے آ جائے گا سیچرن پلینٹ جو ہے شنی گریہ جو ہے وہ پیسے کے گھر کو چھوڑ رہا ہے پیسے کے گھر کو جب چھوڑتا ہے تو آپ کو گپت دھن امپلائر سے لاب کئی طرح کے لاب ہونے کا چانس ہے لٹری نکلنے کا بھی چانس ہے تو ان سبھی یہ دن ان کے لئے اسی کام کے لئے ہیں لیٹن پاور کی جو ہیں آپ کو سبھی طرح کا ویب سکھ سوویدھائیں ایشورے ملنے والا ہے کیونکہ نیچ کا شکر ہے ایک آٹھ اٹھارہ سے جو نیچ کا شکر ہے یہ پنچم ستھان میں بھرمن کرنے والا ہے جو پنچم ستھان میں بھرمن کرنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اقسمات دھن رشتے داروں سے سہیوگ سیلری بڑھنے کا چانس اور آپ کی طرف لوگ اکرشت ہونے شروع ہو جائیں گے یہ اس ہفتے کا ایک آٹھ سے سات آٹھ کے بیچ لوگ آپ کی طرف اکرشت ہونے شروع ہو جائیں گے پوزیٹیو ایٹی چوڑ ہو جائے گا پوزیٹیو انرجی آپ کے اندر آ جائے گی اب ہر طرح کے پھل کا آپ کو بھامنا ہونے لگ جائے گی آپ کو محسوس ہونے لگے گا اور آپ مہا کروڑ پتی بھی بن سکتے ہیں اور ایک آٹھ سے سات آٹھ تک یہ سات دنوں میں آپ کا جیک پورٹ لگ سکتا ہے کسی بھی چیز کو آپ ہاتھ ڈالو گے تو آپ کی ہو جائے گی مٹی کو ہاتھ ڈالو گے سونا بن سکتا ہے کسی بھی سٹے باجی میں کسی بھی رسک میں سپیکولیشن میں کسی پلاٹ میں کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی آئی پیو لگاتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اس میں آپ کا جیک پورٹہ آپ کی جیت ہی جیت ہے اور پہلے ایک دو تین دن جو ہیں یہ بہت سٹرونگ دیز ہیں اس میں آپ کی پوزیشن سٹرونگ ہو جائے گی آپ کو اپنی عمر سے بڑے لوگوں سے لاب ہوگا یہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو چھوٹی اپنی عمر سے جو چھوٹے ہیں ان سے لاب نہیں ہوگا آپ کے سے جو بڑے ہیں ان سے آپ کو لاب ہو جائے گا وہ آپ کے بہت نزدیک آ جائیں گے آپ کے مطر بن جائیں گے اچھے اچھے مطروں کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے گی اور ان کے ساتھ آپ ٹریبلنگ بھی کریں گے اس ٹریبلنگ میں بھی آپ کو لاب ہوگا گا فیملی سے کوپریشن مل جائے گا نئے نئے رشتے دار بن جائیں گے ایمبورڈن جوب ہو جائے گی بہت خوش خبریاں آپ کو ملیں گی ایک آٹھ سے لے کے ستارہ آٹھ تک وہ کو جو شکر گرہ ہے وہ پانچویں گھر میں بھرمن کرنے والا ہے تو ستانہ دن کے اندر اندر آپ کو ساری خوشیاں ملنے والی ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے نیگٹیو انرجی کو ختم کر اور آنٹری ہے وہ گارڈن آف روٹس میں ہو رہی ہے آپ کو پرانے جتنے بھی آپ نے میند کری ہے جتنے بھی آپ نے کوششیں کری ہیں جتنے بھی آپ نے ایفرٹس کرے ہیں جتنے بھی آپ نے راستے کے اوپر چلا ہے وہ سبی کی آپ کا فروٹ ان ستارہ دنوں کے اندھندر ملنے والا ہے میری ویڈیو میں کوئی کمی نظر آئے کوئی میری پہلی ویڈیو ہے جوتش کے اوپر راشی فل کے بارے میں تو میں اپنا ایکسپیریس بھی بتا سکتا ہوں تو میرا نام جگجید سنگھ روڑا ہے روڑا سلوشن چینل اور سب سے میری نویدن ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ سراشی فل جو ہے اور سراشی کا فل سبی کے پاس پہنچ جائے تھینکیو بیری مچ موسیقی 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 موسیقی